بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک اہم خطب جو رمضان و مبارک میں دعوت کی میند سے متعلق ہے ارسال کیا جا رہا ہے تاکہ زمدار حضرات مراکز میں اسی مجمع کو پڑھ کر سنا دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ترغیب دے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے مکرمین و محترمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو اگر تعالی شانو کا بہت ہی لطف و کرم ہے اپنے احباب پر کہ اس دور انحطات میں جبکہ اللہ رب العزت کے عمال کے ذریعے ان کی ذات عالی سے استفادہ کی راہے بند ہوتی جا رہی ہے اور اس حقیر و فانی دنیا پر جانے کفا کر اس کی ذریعے وقتی زندگی بنانے پر قناعات کا رواج پڑھ چکا ہے ایسے عالی اور افضل طریق گشت و مجاہدہ کی طرف رہبری فرمائیں جس کی قدردانی کر لینے پر اور جان و مال کی حقیر سی پنجی جونک دینے پر صرف محنت و مجاہدہ کرنے والوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عام امت مسلمہ علی صاحبیہ الف الف صلوات و تحیات اور عام انسانوں تک کے لیے ہدایت کی دروازے کل جانے کی پوری توقعات اور امید دے ہیں میرے عزیز دوستو دونوں جہاں کی ساری نعمتوں اور کامل کامیابیوں کے حاصل کرنے کے لیے حق تعالی شانہ جل جلالہ وعمن والہ نے پورا دین عطا فرمایا ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے سارے عمال سے ہے اب اگر حق تعالی شانہ اپنے لطف کرم سے ہدایت سے نواز دے اور یہ بات جی میں پیوست ہو جائے کہ پرورش کرنے والے حالات میں تغیر و تبدل کرنے والے صرف رب العزت ہے اور اس دنیا میں پیلا ہوا سہارا نقشہ اور چیزوں کی دنیا بر میں پیلی ہوئی شکلیں ان کے استعمال کرنے سے استعمال ہوتی ہے وہ ان سب سے جو چاہے کر کے دکھلا دے اور ان سب کے بغیر بھی جو چاہے اپنے قدرت سے کر کے دکھلا دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو سیکھ کر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر اللہ رب العزت اپنے قدرت سے جس طرح چاہیں گے زندگی کے حالات کو درست فرما دیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے خلاف زندگی گزارنے پر جو بھی چاہے حاصل کر لیا جائے اللہ رب العزت زندگی کے حالات کو بگاڑ دیں گے اور جس طرح چاہیں گے بگاڑ دیں گے سو اگر یہ ہدایت نصیب ہو جائے تو پورا دین بہت ہی آسان اور محبوب بن جاتا ہے اور توڑی سے محنت سے زندگی میں چالو ہو جاتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس ہدایت سے انسان کا دل خالی ہو جائے اور اپنی محنت اور مسائے اور اس دنیا کے دھوکہ کی نقشوں اور شکل و صورت سے زندگی کے حالات کے صدر جانے کا غلط اور بے بنیاد تصور دن میں بیڑ جائے تو دین پر چلنا اور ان کا سیکھنا مشکل ترین بن جاتا ہے اب اقتعالی شانہوں نے اس عالی دولت کے حاصل کرنے کے لیے محنت بھی عطا فرمائی اور دعائی بھی عطا فرمائی اور ان عمال کی محنت کے لیے جن کی حیات پر دعائی قبول ہو کر ہدایت کی دولت نصیب ہو اور سارا دین آسان بنے مساجد بنائی گئی اور بازاری نقشوں کے اختیار کرنے کو وہاں کے تذکروں کو وہاں کے تصورات کو یہاں ممنوع قرار دیا گیا اور مساجد کی آبادی اور تعمیر بازاری نقشوں نگار اور ساز و سامان میں قرار نہیں دی گئی بلکہ گنٹو ایمان بالغیب والی مجالس میں بیٹنا اور علم الہی کے حلقوں کا پابند بندہ اور ذکر و دعا کی فضائے قائم کرنا نماز و عبادت کی فضائے قائم کرنا اور امور اخرویہ پر رونا پیٹنا اور ایک دوسرے کی زندگی بنانے میں ہاتھ بٹانا وغیرہ امور کے مساجد میں وجود میں آنے کو ان کی تعمیر قرار دیا گیا اور مساجد کو ان عمال سے عباد کرنے والوں کے مومن ہونے کی خوشخبریہ سنائی گئی اور انہیں کی دعاؤں کے قبول کرنے کے وعدے کیے گئے اور انہیں مبارک انسانوں کے لئے ہدایت دینے کی فیصلی کیے گئے اب جو مبارک انسان اپنی جان و مال لے کر اٹھے اور ان عمال کے امت مرحومہ محمدیہ میں رواج پا جانے کے لئے ملک بملک اقلیم با اقلیم مارے مارے پھرے اپنی کمائی اور پرورش کی ظاہری نظام میں تغیر و تبدل گوارہ کرے اور ہر طرح کی تکلیف اپنی جان پر برداشت کرے سو ایسے مبارک انسان اس راہ کے خواس میں ہیں ان کی دعائے اپنے حق میں اپنی متعلقین کے حق میں عام امت محمدیہ کے حق میں اور سارے انسانوں کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جس طرح انبیاء علیم السلوات و التسلیمات کی عالم کے حالات میں اس طرح تغیر و تبدل آتا ہے جس طرح انبیاء علیم السلوات و التسلیمات کے زمانے میں اس مبارک راستے کی ہر زمانے میں بہت زیادہ قیمت ہے مگر بعض حالات اور زمانے ایسے ہوتے ہیں کہ راہ کی قیمت مالک الملک کی طرف سے بہت ہی زیادہ بڑا دی جاتی ہے اور کام کرنے والوں کے لیے ترقیات کے بہت زیادہ دروازے کول دیے جاتے ہیں جن حالات انحتاط دین سے ہم گزر رہے ہیں اس میں محنت کی قیمت دین کے استقبال کے زمانے کی محنت سے لاکو گنی زیادہ ہے خصوصاً رمضان مبارک کے زمانے میں جس زمانے میں حق تعالیٰ شانہوں کی طرف سے ہدایت کی تقسیم کا غیبی نظام قائم کیا جاتا ہے شیعتین بند کر دیے جاتے ہیں جو ہدایت سے ہٹانے کی غیبی طاقتیں ہیں فرشتے پیلا دیے جاتے ہیں جو ہدایت کی طرف بلانے والی غیبی طاقتیں ہیں وہ مبارک روحانیت نور والی وحی لانے والا فرشتہ جبریل علیہ السلام جس کے گوڑے کی ٹاپ تک کی روحانیت سے ریت پر سبزہ پیدا ہو جائے جن کی اس عالم میں آمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گئی اور ان کی والی برکت سے اہل عالم محروم ہو گئے اس مبارک مہینے میں ان کی آمد بھی زمین پر کی جاتی ہے وہ یا ان کی نسبت والی برکات کے دروازے کول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کول دیے جاتے ہیں اور خورو کو سجایا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں خیر کی طرف پکار رہا اور شر سے روکنے کی آوازیں ہر طرف بلند کرائی جاتی ہے اور توڑا سا بھی توجہ متوجہ ہونے والوں کو بھی ہدایت سے نواز دیا جاتا ہے اب اگر اس محنت کے میدان کو جس پر ہدایت کا فیضان حادی کی ذات علی سے اپنی مخلوق کے لیے عمومی طور پر ہوتا ہے ایسے مبارک مہینے میں قائم کیا جائے جس میں ساری ہی امت محمدیہ مرحومہ کے لیے ادایت کی تقسیم کا عام نظام قائم کیا جاتا ہے اور امت میں دین کی طرف رجوع کی عمومی شکل قائم کی جاتی ہے تو معلوم نہیں ادایت والے عمال کے ادایت والے مکانات یعنی مساجد میں زندہ کرنے کے لیے ادایت دلانے والی نقل و حرکت اور ریاضت و مجاہدہ پر ادایت والے مہینے میں کتنی ادایت کا فیضان کتنی دین کی سرسبزی اور حالات دارین کی سرسبزی و فلا کتنی مخلوق خدا کیلئے قائم ہو جائے اور یہ مہنت کرنے والے کتنی خصوصیت کے حامل اور کتنے نتصور میں آنے والے درجات اور اجور و انعامات کے حاصل کرنے والے بن جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسائعی مبارکہ پر قدس قدس و غیبی طاقتوں کا نزول اسی مہینے کی مبارک مسائعی پر شروع ہوا یعنی غزوہ بدر والی ریاضت و مجاہدہ والا سفر اور اس پر اللہ رب العزت کی مدد اس مہینے میں ہوئی اور آپ کی مسائعی والے اسفار کی انتہا یعنی سارے عرب کے سارے قبائل کا اسلام میں داخلہ کرنے والا سفر یعنی فتح مکہ اسی مبارک مہینہ میں ہوا اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی راہ کی نقل و حرکت اور صحیح اصول کے اتباع تام کے ساتھ مہنت و مجاہدہ راتوں کی درد بری دعائے عام قلوب کے حق و ہدایت کی طرف پلٹ جانے اور دین مطین کے سرسوز ہو جانے کا علا ترین سبب اور اکمل ترین ذریعہ ہے آپ حضرات ہمت فرما کر اللہ رب عزت کے راستے میں شوق و حوصلے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت کے لئے زیادہ سے زیادہ خرچے کے ساتھ دور سے دور کے لئے اپنی ذاتوں سے نکل کر کڑے ہو دوسروں کو تیار کرے اور ہر طرف قریب و بعید میں چلو تین چلو کے لئے جماعتوں کو نکالے کیا ہی اچھا ہو کہ اس مبارک زمانے میں تین تین چلو کے لئے تشکیلے کر کے جماعت روانہ کی جائے تاکہ ارکان اسلام کی حیات والی محنت کا حساب اس ماہ میں قائم ہو اور اس میں چلے کے لئے نکلنے کی برکت سے زیادہ وقت کے لئے اللہ روزت کے راستے میں رواج پڑ جائے کیونکہ جو خیر کا عمل اس ماہ مبارک میں شروع کر دیا جاتا ہے وہ اس ماہ کی برکات سے چل پڑتا ہے مقام گشتوں کو بڑھائے اور ذکر و دعا کی مقدار کو بڑھائے اتعالی شانو ہم کو آپ کو سب احباب کو اس راہ کی ترقیات حاصل کرنے کے لئے قبول فرما دے اور اپنے دین کو اپنے قدرت اور فضل و کرم سے چمکائے اور اس کی برکات سے دارین میں ہمیں نوازے آمین یا رب العالمین بندہ محمد یوسف غفر لہو اللہ تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین